تمام سامعین و حاضرین کو چینل داستان گو کی طرف سے السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب بخیر و آفیت ہوں گی ناظرین قوم آتھ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا آج ہم آپ کو اس قوم کے بادشاہ شداد اور اس کی جنت کے بارے میں بتائیں گی یہی آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مگر ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب اور لائک کریں قوم آدھ یمن اور امان کے درمیانی علاقے میں رہتی تھی اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بارش کی تھی دنیا کی وہ کون سی نعمت ہوگی جو ان کو میسر نہ تھی سرسبز کھیتیاں پانی وافر مقدار میں پھل سبزیاں اور مویشی کیا کچھ نہ تھا ان کے پاس جس سے یہ محروم تھے یہ ایک گھومنڈی اور مغرور قوم تھی جو راہ ہدایت سے بھٹکی ہوئی تھی مگر اللہ رب العزت نے اس کمی کو بھی دور کرنے کا ذریعہ حود علیہ السلام کو بنایا جو ایک بڑے پائے کے نبی تھے ان لوگوں کا بادشاہ شداد تھا اس کے بڑے بھائی کا نام شدید تھا جس کے مرنے کے بعد شداد دخت نشی ہوا اس کی حکومت یمن سے عراق یا اس سے بھی آگے تھی جیسی ریایہ ویسا ہی حکمران شداد جو قوم عاد کا بادشاہ تھا طاقت اور سلطنت کی خمار میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور فرعون کے نقش خدم پر چل پڑا اس ظالم نے اپنی ریایہ کو حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت کریں یہ لوگ برائیوں اور شرک کے تانے بانے میں بنتے چلے گئے اتنا کہ اس سے نجات حاصل کرنا ناممکن ہو گیا حود علیہ السلام نے ایک دن شداد کے سامنے دعوت حق دی اسے شرک اور توحید برائی اور بھلائی اور حق و باطل کی تمیز کرائی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پر جلال ہستی کے بارے میں بتایا اسے زندگی بعد از موت اور جزا و سزا کے متعلق روح شناس کرائیا مگر ساری محنت لا حاصل رہی کیونکہ شداد کا دل تو پتھر کیا لوہے سے بھی زیادہ سخت تھا اس پر حود علیہ السلام کی تبلیغ نے اثر نہ کیا دنیاوی جاہو جلال طاقت دولت اور سلطنت کی چمک دمک نے اس کے دل و دماغ پر تالے لگا دی اس کے کان کوئی حق بات سننے کو تیار ہی نہ تھے آخر اس نے حود علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ تم جنت کے حقدار بن جاؤگی اور دوزق کی آگ تم پر حرام ہو جائے گی اس پر شداد نے زوردار قہقہ بلند کیے اور حود علیہ السلام سے کہا اس میں کونسی بڑی بات ہے مجھے تمہاری بتائی ہوئی جنت کی ضرورت نہیں میں تمہیں دنیا میں ہی ایک جنت بنا کر دکھاؤں گا اور یوں شداد نے قرعہ عرض پر اپنی جنت بنانے کا ارادہ کر لیا اس نے اپنے وزراء ماہرین اور اس کام کو سر انجام دینے والے افسران بلائے اور انہیں اپنے شہکار کی تکمیل کے بارے میں سمجھایا ہزاروں مزدوروں کو ادن بھیجا گیا جہاں شداد کی خود ساختہ جنت بنائی جانے والی تھی سونے چاندی کی کانوں سے گنگا جمنی اینٹیں بنا کر ادن روانہ کی گئیں ادن کے قریب ہی اس نے ایک مربع شہر بنایا جس کا نام مروہ تھا جو دس کوس چوڑا دس کوس لمبا اور چالیس کوس اونچا تھا اس شہر کی بنیادوں میں سنگ سلیمانی بھروایا گیا تھا پھر اس پر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے دیواریں چنی گئیں جو اتنی اونچی تھی کہ جب سورج تلو ہوتا تو ان دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھیرتی تھی ان کی چار دیواری میں ایک ہزار محل تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا جو ہیرے جواہرات سے مزین تھے پھر شہر میں ایک بڑی نہر بنائی گئی جس میں کئی نہریں نکالی گئیں ان نہروں میں ہوز اور فوارے بھی تھے ان نہروں کے کنارے ایسے مسنوی دھرک بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاقیں اور پتے زمرت کے اور ان کے پھل موٹی اور یاکوت کی تھے شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، امبر اور زافران کی خوشبو سے موطر کر دیا گیا تھا جب شہر تیار ہو گیا تو زردوزی اور کمخواب کی خالی نے پورے شہر میں بچھائی گئی تھی دکانوں اور مکانوں کو ریشم اور زربفت کے پردوں سے مزین کیا گیا ان نہروں میں مختلف قسم کے مشروبات ڈالے گئے مثلاً کسی میں دودھ شراب، شہد، شربت وغیرہ ڈالا گیا غرض یہ کہ بارہ سال کی مدت میں یہ شہر اپنی پوری سجاوٹ اور حشر سامانیوں کے ساتھ تیار کھڑا تھا تمام عمرہ اور خواست کو حکم دیا گیا کہ وہ اس شہر میں مقیم ہو جائیں آخر میں شداد نے اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف رخ کیا اور اپنے ساتھ کئی ہزاروں کا لشکر بھی ساتھ لے گیا راستے میں جو عالم اور نیک لوگ تھے ان کو جلانے کی خاطر کہا کہ تم کو میری خدرت اور بڑائی نظر آئی؟ اگر دیکھنا ہو تو میرے ساتھ چلو کیوں کہ تم ہی مجھے اپنی آسمانی جنت کے بارے میں کہا کرتے تھے نا؟ جب شداد شہر پہنچا تو سارے شہر والے اس کے استقبال کو آ گئے اس پر ہیرے جواہرات نچھاور کرنے لگی شہر کے دروازے پر شداد بڑی تمکنت اور غرور سے گھوڑے پر سوار پہنچا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو کھڑا پایا اس کی جب شناخت پوچھی تو پتا چلا وہ ملک الموت ہیں اور اس کی جان نکالنے کے لیے آئے ہیں اس وقت شداد کا ایک پیر گھوڑے کی رکاب میں پھسا ہوا تھا اور دوسرا ہوا میں معلق تھا کہ اپنی جنت میں اترے مگر افسوس وقت خضا آ چکی تھی اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے ایسی ہولناک چیخ ماری کہ پورا شہر زمین دوز ہو گیا اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہوا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا بڑے ستونوں والے